When you will keep remembering the reasons that you will keep yourself in a کہسی کنڈیشن میں جہاں پر آپ separation anxiety یا اس طرح کی کیفی depression کا شکار نہیں ہوگی اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک ایڈوٹائزنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے جو میری کانسلنگ میں آئے تھے اور جن کو کسی انسان سے اپنی ایڈکشن کو ختم کرنا تھا تو انہوں نے اپنے شعبے سے چکے وہ تعلق رکھتے تھے اور ماہر تھے ایڈوٹائزنگ کے شعبے سے تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایڈوٹائزنگ تیار کی تھی یعنی انہوں نے ایک کوپی لکھی جو ایڈوٹائزنگ کی زبان میں کہتے کہ تحریر لکھی پھر اس کو اپنی زبان میں بولا اسے ریکارڈ کیا اور اس میں پھر انہوں نے میوزک ڈالا اور وہ ایک 45 سیکنڈ سی ڈی ان کی گاڑی میں ہر اس وقت پلے ہوتی تھی جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو سٹارٹ کرتے تھے تو وہ سی ڈی ایک دفعہ پلے ہو جاتی تھی اور وہ اسے سن لیتے تھے تو یعنی وہ جو آپ نے آپ کو چیزیں اچھی والی رمائن کرنا چاہتے تھے وہ ان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی انہوں نے سیٹنگ یہ کر دی کہ جیسے آپ ٹیلی وین کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایڈوٹائزمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں جس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا لیکن آپ اگلے دن مارکیٹ میں وہی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایکسپوئر ملتا ہے ایڈوٹائزمنٹس کا تو ہم اپنے لیے کبھی نہ کبھی جیسے وہ خط لکھنے کی آپ نے بات کی تو اگر ایک دو خط اپنے آپ کو لکھنے اپنے آپ کو سمجھانے کے بارے میں کہ یہ غلط ہے اور یہ خط پھر آپ بار بار پڑھیں جیسے لوگ پرانے خطوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اس لیے یہ ہوا تو ابھی تم پین میں ہو یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا وہم ہو گئے تو اس وہم کو بقتی طور پر ٹالنے کی کوئی سبیل نہیں کرنی چاہیے صحیح اس وہم کو اگر ہم بقتی طور پر ٹالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اپنا راؤنڈ پورا کر کے وہم ہمارے سامنے آ جائے گا اور پہلے سے زیادہ زوردار طریقے میں آجے گا تو جو ٹوٹکے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے وہموں کو ٹالنے کے لیے اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور کئی لوگ دوسروں کو بھی پوچھتے ہیں کہ تم مجھے تسلی دو پھر مجھے بتاؤ ایسا نہیں ہوگا نا وہ کہتا ہے نہیں تسلی رکھو کر نہیں ہوگا کہتا ہے نہیں پھر مجھے ایک دفعہ بتاؤ نا کہ واقعی نہیں ہوگا نا ایسا تو ایسی طفل تسلیاں انسان کے کام نہیں آتی آپ کو ایک دفعہ بتانا ہے کہ زندگی کی قیمت یہ ہے زندگی کی قیمت یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ درد کو کچھ نہ کچھ بیچینی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں میں کسی طرح سے اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتا کہ فیوچر میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یا جسے میں بہت پیار کرتا ہوں وہ محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ اللہ کے حوالے ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہی سب سے قادر مطلب بلکل صحیح ایک بریک کے لئے رکیں گے اور ہم واپس آ رہیں خوش شامد اید اور سبب خیر جناب ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں ہم بات کر رہے ہیں نیو یئر ریزولوشنز اور ان کی کیسے ہم ان کو قائم مطلب پورا بھی کر سکتے ہیں وہ سب کچھ جو ہمیں کرنا پڑے گا کسی بھی ارادے کو پائے تک میل تک مہچانے کے لیے بہت سارے کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی گف شپ ساتھ کرتے چلیں گے سلام علیکم امبر کیسے ہیں آپ کیسے ہیں فرا میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر فرمائیے جی ویسے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے گیس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تینکیو سو مچ جی اچھا میں نیو یا ریزولوشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سو سو سوال کرنا چاہوں گی کہ ایزا وائف اور ایزا مدر میری کیا ریزولوشنز ہونی چاہی ہیں سہی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب کمپرومائز کے لیمٹ کیا ہوتی ہیں یعنی اس لیمٹ تک کہ جہاں جو ہے وہ آپ کی سیلپ اسٹیم اور آپ کا ایگو جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو وہ لیمٹ کہاں تک ہوتی ہیں اور کہاں تک ہونی چاہی ہیں مجھے یہ سوال کرنا بلکو سے آپ ساتھ رہے بڑی اچھے دو سوال انہوں نے کیے اور سوال ان کا یہ ہے کہ میں اپنے بیوی ہونے کی حصیت میں اور اپنی ماں ہونے کی حصیت میں کیا ریزولوشن بناوں میرا کیا ارادہ ہونا چاہیے اٹلیسٹ آپ یہ بنا لیں کہ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ان حصیتوں میں یعنی اپنے خامد کو اور اپنے بچوں کو ہرٹ نہیں کرنا بلکو سے انہیں تکلیف نہیں پہنچانی ایک یہ کومن سا ریزولوشن سب بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز کو